کہ اوکھلا بیہار میں پانی کی بہت دبطت ہے میں نے نجانے کتنے بورنگ کرائے کیا تو فیل ہو جاتا ہے یا پورا نہیں پڑتا آبادی بہت ہے پہاڑی ہے یہ پہاڑی لاکہ یہاں بورنگ کرانا عام نہیں ہے عام آدمی کرا بھی نہیں سکتا بورنگ سے آپ کو پانی کی پورتی نہیں ہو سکتی سب سے بڑی قلت اگر یہاں کوئی ہے پریشانی یہاں کوئی ہے تو پانی کی پریشانی ہے جس کو میں اسی مہینے میں انشاءاللہ دور کر دوں گا یہ میں وعدہ کر رہا ہوں دوسرا دیکھو میں نے آپ کی ایک ایک سڑک بنا دی ایک دو گلیاں تین چار گلیاں رہ گئی ہوں گی یا دس گلیاں وہ بھی ہم بنا دیں گے ایک روڈ کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر ارفان اور حاجیزی یہاں بیٹھے ہیں حاجیزی جو ڈپارٹمنٹ آپ کا جو ٹھیک دار یہ سڑک بنا رہا ہے اسی سے وہ والا روڈ بنوالو آپ اکرہ مسجد والا وہ ہی بنا دے گا اکرہ مسجد یہاں سے لے کر کے اکرہ مسجد تک میں اس سے کہہ دوں گا وہ روڈ بنا دے گا ادھر بھوکلا جب نور نگر سے آپ انٹری کرتے ہو تو وہ ہی ٹھیکے دار وہ روڈ بنا دے گا آپ باقی پٹھی میں دشکت آتی ہے یوں بیرنگیشن سے تو اسے بھی میں بات کروں گا ان سے آپ کو روڈ بنوالو آپ بھی بات کر لیں اب دیکھو یہاں پر آدمی پارٹی کی سرکار بن رہی ہے میں بڑھائک رہتے میں نے بڑے کام کیے کس لیے کیے کیونکہ میں آدمی پارٹی کا ایم ایلے بھی ہوں اور سرکار بھی ہے اب ایسے ہی کونسلر ہے اب کونسلر اگر کسی اور پارٹی کا جیت گیا تو بتاؤ صفائی کرمچاری کی بڑھتی کیسے کرے گا وہ ابھی تو ہے ہی نہیں صفائی کرمچاری کم ہے ابھی تو سوئی ہیں چاہیے تین سو یا ساڑھے تین سو یا چار سو تو سرکار بڑھتی کر سکتی ہے نا بھاچپا کی سرکار ہے پندرہ سال سے ایک بھی صفائی کرمچاری بڑھتی نہیں کیا جس کی وجہ سے ہماری گلیاں گندی رہتی ہیں کبھی جھاڑوں نہیں لگتی کودہ نہیں اٹھتا مہینوں مہینوں کودہ پڑھا رہتا ہے کیونکہ وجہ کیا ہے کہ سرکار عام آدمی پارٹی کی نہیں ہے ایم سی ڈی کی ہے ایم سی ڈی کے اندر بی جی پی کی سرکار ہے اگر یہ عام آدمی پارٹی کی سرکار بننے جا رہی ہے تو آپ دیکھنا کہ آپ کی ہر ایک گلی میں جھاڑوں بھی لگے گی آپ کا کودہ بھی اٹھے گا سڑا سیور ایک کام ہو رہے گے آپ کا گیٹ لگانے کا انشاءاللہ ایک ایک گلی میں میں گیٹ لگانے کا کام اگلے مہینے سے شروع کر دوں میں میرے پاس ہے میں نے ٹینڈر کہہ رکھا گیٹ کا اب میں ایک ایک ہوا چل رہی ہے کونگریسی ایک ہوا چلا رہے ہیں ایک بات کہتے ہیں کہ سب امانت بھائی نے تو بڑا کام کیا کیونکہ امانت بھائی کو کہیں یہ کاؤنٹر نہیں کر سکتے چاہے وہ مرکز کا مسئلہ ہو مرکز میں نے کھلوایا میری پیٹیشن پر الحمدللہ تین دن پہلے مرکز کھل گیا دلی دنگوں کی بات اگر یہ کرتے ہیں تو دلی دنگوں میں میں نے کام کیا جب دلی دنگیں ہو رہے تھے تو الگ کا گراہ میں نے کیا میں نے ان کی مدد کی عیدگا کے اندر میں نے ٹینٹ لگایا دلی وقت بوٹ سے اور خود سے تو یہ مجھے اور کہیں بھی لنچنگ ہوئی ہو کہیں بھی پریشانی ہوئی ہو سب سے پہلے میں کھڑا رہا چاہے سی اے ہو چاہے نارسی ہو تو یہ کیا کہتے ہیں میں بیدھائی کے الیکشن میں تو ہم بیدھائی کے ساتھ ہے ہمانت بھائی کے ساتھ لیکن اب ہم کسی اور پا بوٹ دیں گے تو یہ بے وکوب بنا رہے ہیں یہ بھی میرا الیکشن ہے یہ بھی میرا پارشد ہے اگر میں ایم ایلے ہوں اور اگر میرا پارشد میری پارٹی کا نہیں ہے تو میں وہ کام نہیں کر سکتا جو ایم ایلے اور پارشد مل کر کر سکتے ہیں وہ بے وکوب بنا رہے ہیں اگر وہ میرے ساتھ ہیں تو میری آواز سے آواز ملا کر کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے پارشد کو جتا کر بھیجیں گے نہیں تو آپ کو بتا دوں اگر عام آدمی پارٹی کا پارشد ایم ایلے بنا میں ہوں پارشد کسی اور پارٹی کا بن گیا تو کیا کہتے ہیں پارشد کہے گے یہ کام پارشد کا ہمیں بے وقوب بناتے رہتے ہیں اگر ہم ایک ہی پارٹی کے دونوں ایم ایل ای اور کونسلر ہیں تو ہم بے وقوب نہیں بنا سکتے ہیں ہم کیا کہیں گے اگر میں کہوں گے یہ کام اس کا تو آپ کیا کہوں گے آپ ہی کا تو ہے پارشد آپ ہی کا تو پارشد ہے کیسے شاہن باغ میں میں کہہ نہیں سکا کسی سے نہ یہ کہہ سکا یہ میرا کام نہیں ہے یہ کہے گا ہاں جی ودایک جی سے بات کروں گا میں کہوں گا ہاں جی پارسط جی سے بات کروں گا تو ہم بے وقف نہیں بنا سکتے ہمیں کام کی ذمہ داری لینی پڑے گی اب یہ آپ کو سمجھنا دیکھو آج یہ بہت سمجھداری سے بوٹ ڈالنے کا وقت ہے بہت اقلبندی سے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ جس کو بوٹ دے رہے ہیں اس کی کیا قیمت ہے وہ کیا سرکار میں آ رہا ہے کیا وہ سرکار بنا سکتا ہے اگر ایک پارشت جیت بھی گیا تو وہ کر کیا لے گا اگر میں اہمیلے آم آدمی پارٹی کا نہیں ہوتا کسی اور کا ہوتا اور سرکار آم آدمی پارٹی کی ہوتی تو میں کر کیا لیتا نہ پانی کے لائن ڈالتا نہ سیور ڈال پاتا نہ سڑکے بنا پاتا کچھ بھی نہیں کرتا ایسے ہی وہ پارشت کچھ نہیں کرے گا بھا یہی کہتا رہے گا کہ سرکار میری نہیں ہے میرے پاس تو فنڈ نہیں ہے میرے پاس تو یہ نہیں ہے میرے پاس تو وہ نہیں ہے اور اگر کوئی آدمی جیسے بھی ڈوکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ ایک مریوئی پارٹی کو جو پارٹی ہوا کرتی تھی اس کو زندہ کرنے کی بات ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے اوکھلا بیار کے کیا پورے اوکھلا کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں یہ جیتی ہوئی سرکار کو ووٹ دیتے ہیں جیتی ہوئی سرکار کو جس کی سرکار بنتی ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کام سرکار کرتی ہے جانتے ہونا جانتے ہوئی جانتے ہونا کہ کام سرکاریں کرتی ہیں کام نہ پाرشت کرتا نہ ہمیلے کرتا سرکار کرتی ہے اور میں زمجہداری لے رہا ہوں گارنٹی لے رہا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا پارشت جتایا تو اس سے کام کرانے کی زمجہداری میری ہے ایک ایک کام ایک گلی جس دن آپ کی گلی پر جھاڑو نہ لگے آپ مجھے فون کر دینا جس دن آپ کی نالی صاف نہ ہو آپ مجھے فون کر دینا جس دن آپ کی کسی ایک انسان کی بیلڈنگ ٹوٹ جائے وہ دن مجھے بتانا ایم سی ڈی والا اگر آپ کی بیلڈنگ توڑنے آیا یا مکان توڑنے آیا اور ہماری سرکار بننے کے بعد تو آپ مجھے پکڑ لینا میرے گردان پکڑ لینا آ کر کے کہ ہمارا چلہ تم مدع کر کے بیتے جہن سیڈی کا ایک بھی آدمی بلڈوزر لے کر نہیں آئے گا یہ آج کیسے آگیا لیکن اگر آپ نے ہرائی دیا آپ نے ہمارا جتاہی نہیں تو پھر کس موسے کہو گے میں بھی کہہ دوں گا یار آپ نے تو ووٹ ہی نہیں دیا تو اوکھلا بیہار کی لوگوں نے ہمیشہ مجھے ووٹ ڈالا ہے عام آدمی پارٹی کو ووٹ ڈالا ہے اور عام آدمی پارٹی نے آپ کے لیے کام کیا ہے بھولنا نہیں ہے کہ آپ کو دو سو یونٹ بجلی مفت دیئے آپ کو اسپتالوں میں فری علاج دیا ہے اگر اس کام کو تو ہمارے ساتھ رہو گے بلڈنگ بلڈنگ کے معاملے میں تو انشاءاللہ جتا گئی بھیجیں گے میں رہوں گا آجید یہ آپ جانتے ہو میں زبان کا پابند ہوں تو ہمیں پتے ہیں انشاءاللہ ایک ایک ووٹ پڑنا چاہیے ایک ایک ووٹ اور آپ دیکھ لو حالات بڑے خراب ہیں ابھی اوکھلا کے اندر دو دن بلڈو در چلا کوئی نہیں آیا میں نہیں گیا تھا تو کوئی بھی نہیں آیا چھیر پیر سب پن تھے پتہ نہیں کہا تھے مجھے نہیں پتا پر آیا کوئی نہیں ایسے ہی اگر ایم سی ڈی میں بھاچپا آگئی نا تو آپ کے مکانوں کو بچانا مشکل ہے اب آپ کے مکانوں کے لیے ووٹ کرنا ہے آپ کی دکانوں کے لیے ووٹ کرنا ہے آپ کے گلیاں صاف کرنے کے لیے ووٹ کرنا ہے آپ ہمیں ووٹ دو ہماری گارنٹی ہے کہ ہم آپ کا کام کریں گے اور کر بھی رہیں اوکھلا بیار کے لوگ تو کہیں نہیں سکتے میں نے جتنے وعدے آپ سے کیے تھے ایک ایک کر کے پورے کیے یہ آپ کی ملے ہیں ایک ایک وعدہ ایک ایک وعدہ اور یہ میں کہہ رہا ہوں نا دونوں ساکے ایسا بھی تھا کہ اس روڈ کا ٹنٹر نہیں تھا میرے سے کہا اس روڈ کی حالت خراب ہے میں آیا میں نے کہا بتاؤ کب کام شروع کرانا مین روڈ کا کہہ لے کہ جی آپ جب چاہو میں نے کہا کل سے کام شروع ہو جائے گا اگلے دن کام شروع کرانا دیا تھا میرے اور ابھی تک جب سے میں جیتا ہوں نا ایک بھی روڈ ایسا نہیں بنایا ہم نے جو گھود کرنا بنایا ہم نے کسی کا مکان نیچہ نہیں کیا ہم نے روڈ اٹھا کر نہیں بنایا سڑک توڑ کر بنائیے ہم نے کیونکہ ہم بیچ میں کمیشن نہیں لیتے بیچ میں پیسہ نہیں کھاتے اور میں ایک بار بتاؤ ایک بات اس کی خوبی بتا دوں میں آپ کو اس نے آج تک کسی کو نصابی پہنچائے نہ کسی کا مکان پڑھوایا نہ کسی کی بلڈیور کو آئی نہ کسی سے پیسے لیے اپنا کام کرتا ہے اکھاتا ہے یہاں سے لکھایا یہ بڑی بات ہے اب میں گارنٹے لے رہا ہوں کام کرنے کی آپ کی آپ ہمیں ووٹ دو پاچ سال آپ نے تکلیب اٹھائی ہیں چھاڑو رہی لگی آپ کے گلیوں میں ہماری سرکار بننے جا رہی ہے ایک ایک گلی کو صاف کرنے کی ذمہ داری میری ہے آپ وعدہ کرو کہ اوکلا بیہار کے ایک ایک آدمی کو سمجھائیں گے جو دائمائے جا رہے ہیں انہیں بھی سمجھاؤ ووٹ خراب مت کرو گئی ووٹ خراب کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کیا کرو گے اگر تم جتابیل ہوگے ایک پارشت کرے گا کیا آپ کسی بے اکوب بناتا رہے گا کہ سرکار میری نہیں ہے فنڈ میرا نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے ودایت سے بات کرو تو ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا آپ ایک ایک آدمی کو سمجھائیے وہ اگر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو اسے بھی سمجھاؤ کہ دیکھو بھاجپا کا مقابلہ سیدھا آم آدمی پارٹی سے ہے اور آم آدمی پارٹی بھاجپا کو ہرا رہی ہے جو ہماری دشمن ہے بھاجپا اسے ہرا رہی ہے آم آدمی پارٹی اس لیے آپ ایک ایک موٹ اس مرتبہ آم آدمی پارٹی کو دیں گے کوئی ناراض کی ہے اپنی جگہ رکھو کوئی اختلاف ہے اپنی جگہ رکھو گروپ بنانے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بھی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ساتھ تھے ساتھ رہیں گے ستہائیس کیس چل رہے ہیں مرے اوپر رودانہ تاریخ اوپر جاتا ہوں ملال نہیں ہے اس بات کا کیونکہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اب جو میرے پاس میں چھاتا مانا تھا جو ریڈ کی تھی بہت بڑی سادشتی مجھے برباد کر دینا چاہتے تھے تباہ کر دینا چاہتے تھے لیکن میں کیا قصور ہے میرا کیا غلطی ہے میری میں نے وقبورڈ میں کام کیا میں نے ہندوست ڈلی کے تھارے اماموں کو میں وظیفہ دیتا ہوں سارے محضانوں کو وظیفہ دیتا ہوں انتین آفیس بنا دیئے بھڑتی دے دیئے روزگار دے دیا مرکز نظام الدین کو کھلوانے کا کام کیا دلی دنگوں میں کام کیا یہی تو ہیں دوڑنا چاہتے ہیں کمزور کرنا چاہتے ہیں لیکن میری طاقت آپ ہو میں آپ سے ہوں آپ مجھ سے نہیں ہو آج ہمانت اللہ کو ہمانت اللہ آپ نے بنایا آج ہمانت اللہ اگر اس لائق ہے کہ آپ کی آواز اٹھا رہا ہے تو صرف آپ کی وجہ سے ہے اور میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ اگر میں کمزور ہوا تو آپ کمزور ہوں گے اور اگر میں طاقتور ہوں تو آپ طاقتور ہوں کیونکہ میں آپ کی آواز بن کر پانچ سال تک آٹھ سال سے کام کر رہا ہوں ایک ایک ووٹ پڑھنے والا ہماری طاقت کا ثبوت ہے اور میں آپ سے پھر اپیل کر رہا ہوں کہ ووٹ کو تقسیم مت ہونے دیجئے آپ بڑے ذمہ دار لوگ یہاں بیٹھیں سمجھائیے میٹنگیں کریے کہ ایک ووٹ خراب مت کرو جتنی زیادہ ووٹوں سے عام آٹمی پارٹی کا کنڈیڈیٹ یہاں سے جیت کر آئے گا اتنا ہی زیادہ فرنڈ اوکھلا کے اندر آئے گا یقین ہوگا مکہ منتری کو بھی یقین ہوگا کہ نہیں اوکھلا کی عوام میرے ساتھ ہے اس لیے وہ کبھی بھی میں نے آج تک جتنے پیسے ان سے مانگے جتنے کام کے لیے کہا کبھی منہ نہیں کیا کیونکہ آپ سب سے زیادہ ووٹ دے کر بھیجتے ہو ایسے انسیڈی میں بھی آپ کو ایک ایک ووٹ ڈالنا اور بہکنا نہیں ہے سمجھنا ہے آپ کو کہ آپ کا ہندرد کون ہیں دشمن کون ہیں ابھی عجیب طرح طرح کہ ابھی ایک پروپرینڈے چل رہے ہیں کہ صاحب ملی کونسل نے آپ کو دشمن بتایا یہ علاق طرح طرح کے وٹسپ پر لیٹر چل رہے ہیں فرضی ابھی مسلم پرسنلہ ووٹ کا ایک لیٹر چلا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن آم آدمی پارٹی ہے یہ کہا انہوں نے ابھی تردید کر دی کہ یہ جھوٹا ہے فرضی ہے اس طرح کے وٹسپ پر یہ کانگریسی اور دوسرے لوگ جو ہار رہے ہیں اس طرح کی اپیلے کریں گے آپ کو ان بہکاوے میں نہیں آنا آپ سب جانتے ہو کون آپ کا دشمن ہے کون آپ کو بجلی دے رہا ہے کون آپ کو مفت پانی دے رہا ہے کون آپ کو مفت دوائیاں دے رہا ہے کس نے محلہ کلینک کھولی کس نے اسپطال کھولے کس نے سڑکے بنائی کس نے سیورٹ دیا کس نے پانی دیا آپ سب جانتے ہو آپ سے میں وعدہ کر رہا ہوں ایک ایک کام آپ کا کروں آپ نے محلہ کلینک کی بات کی میں نے محلہ کلینک کے لیے دلی جرپورٹ کی جگہ میں نے چھڑوائی ہے جہاں میں بہت اچھا محلہ کلینک یا پھر کوئی ڈسپنسری بناوں گا کوئی کوشش کروں گا کہ ڈسپنسری آئے جس میں ڈسپنسری میں زیادہ فسلید ہوتی ہے جگہ بھی کافی ہے تو میں کوشش کروں گا ڈسپنسری آئے تاکہ آپ لوگوں کو فری مہا سے علاج ہو سکے شکریہ باتو گزار میں اپنے بات ختم کرتا آج نمبر ہے چنانو چن نشان مشین میں پانچویں نمبر بہرام آدم پارٹی کا واجد خان کا بہت بہت شکریہ مانت بھائیں ساری چیزیں ہوگی آپ نے کہا بہت بہت شکریہ کہ آپ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جہاں پر آم آدمی پارٹی کی آس سبا ہوئی جہاں پر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جو بھی آپ نے دیکھا جو بھی کرا گیا اب تب کچھ ہم نے دکھایا کیسے کی کل آخری دن ہے پرچار کا دیکھیں گے اب آبی تلکے کیا ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ